بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہے بہت ہی کڑاکے دار قسم کی سٹوریز ہیں بہت ہی دھماکے دار قسم کی انکشافات ہیں یہ جنرل صاحب بہاول پور والے جنرل صاحب کی کوئی چاند روز پہلے کن سے ملقات ہوئی ہے کن دو اہم شخصیات سے کدر ہوئی ہے کیا چکر ہے یہ کیا چل رہا ہے یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے اور دوسرا آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ پرویز علی صاحب لندن ہیں لندن میں وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں وہ کن کے ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہیں کس لیے گئے ہیں یہ کوئی میاں صاحب سے ملنے کے لیے دال گلی ہے یا نہیں گلی کیا صورتحال کیا ہے چکر کیا ہے یہ سب کچھ آپ کو بتانا ہے بہت ہی تفصیل کے ساتھ بتانا ہے جناب اور آج کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پہنچے ہوئے ہیں ایم این ایز ان کی بڑی دردرگت بن رہی ہے تو بھارا تو وہ میں نے وہ بھی ڈیسکاس کی ہے آپ کے ساتھ لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو معلوم ہے آپ کے دعاوں سے آپ کے تعامل سے زیان نیوز کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری ہے جلد انشاءاللہ ہم بہت یہ گرینڈ فلڈ ریلیف آپریشن کر رہے ہیں بھائی میں نے اللہ کے سہارے پر اور آپ کے تعامل کے سہارے پر آرڈر پلیس کر دیئے ہوئے ہیں یہ میں آپ کو سیدھی سیدھی بتا دوں میں بالکل لگی لپٹی نہیں رکھتا اب ہوں گے آپ کی طرف سے کوئی پیسے پورے تو ٹھیک ایدر ویس وہ میں آرڈر وڈرا کرا لوں گا تو بات یہ ہے کہ بس وہ پہنچانے ہیں بھائی یہ تو بڑا گرینڈ لیف آپریشن کرنا پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے چلتے رہیں گے یہ آپ نے ہی تو حوصلہ دیا ہے اور الحمدللہ ہم نے یہ کہا تھا کہ کوئی چار سو بندوں کو ٹارگٹ کریں گے اب کوئی ہم ہزاروں لوگوں کو ٹارگٹ کر چکے ہیں اور اب بھی ماشاءاللہ جس طرح سے آتے ہیں تو بس یہ آپ نے حمد بڑھائی اور پروردگار نے کرم کیا ہے تو خیر یہ نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے اس پہ آپ دیکھیں اور ساتھ طریقہ کار معلوم کریں اس پہ رابطہ کریں اور پھر اس کے بعد اس کار خیر میں شامل ہو جائیں آجائے جناب یہ آپ پرویز علیہ صاحب لندن مجھے پتہ ہے آپ کو دوسرے خبر کا بڑا انتظار ہے تھوڑا سا روکے میں اس کی پوری تفصیل بتاتا ہوں جی ہاں جنرل فیض صاحب کی کن سے ملکات ہوئی ہے وہ میں پورا بتاتا ہوں یہ ذرا پہلے دیکھ لیں کہ پرویز علیہ صاحب گئے اور وہاں پہ پھر کہتے ہیں جی مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے نواز شریف صاحب سے ملنے کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ دال نہیں گلی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ میری نواز شریف صاحب سے ملکات ہوگی تو چودری شجاعت صاحب کے تھرو ہوگی جی ہاں بالکل یہ والی صورتحال ہے ان کی دال نہیں گلی تو یہاں پر وہ ہمارے دوست ہیں رضی دادہ صاحب وہ بھی کہا کہ جناب وہ منت ثماجت کرنے گئے ہیں وہاں پہ نواز شریف صاحب کے گٹے گوڑے پکڑنے کے لئے لیکن میری اطلاعات کے مطابق ابھی گٹے گوڑے پکڑنے کی اجازت نہیں ملی ابھی ان کو کسی نے مو نہیں لگایا اسی وجہ سے وہ پھر جو ہے نا وہ دوسرے ادھر پٹھے سیدھے بیانات دینے لگ گئے تو اب وہ پریس کانفر یہ پریس کانفرز ذرا چال رہی ہے یہ ذرا دیکھیں یہ کون ہے صاحب ان کو پہچانے ذرا ان کو پہچانے ذرا ان کی جن کے ساتھ یہ بیٹھے ہیں یہ میں ویڈیو دوبارہ بھی لگا رہا ہوں یہ آپ ذرا اس کو دیکھیں یہ پہچانے یہ کون ہیں یہ احسن گرال صاحب ہیں پی ایم ایل کیو کے یوکے کے صدر ہیں ٹھیک ہے غور سے دیکھیں پہچانے ذرا پی ایم ایل کیو کے یوکے کے صدر ہیں اور یہ کون ہے احسن گرال صاحب یہ جناب اصجد گرال صاحب کے بھائی ہیں اصجد جوید گرال صاحب جو ہائی کورٹ کے لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کے یہ بھائی ہیں اور ان کے وہی بھائی ہیں وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے چاند روز پہلے یہ مون سلائی کا مقدمہ خارج کیا منیلانمی کا کیس ان کا ختم کیا بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دوست ہیں بہت ہی زبردست انسان دونوں بہت اچھے صافی بھی ہیں عمر چیمت صاحب اور عزاز سید صاحب وہ بھی حیران تھے دونوں ان نے کہا یہ تو بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا منیلانڈرین کا یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے بھائی ایسے ہی ختم ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے بھائی ہیں جو ان کے یوکے کے صدر ہیں اور پھر کس طریقے سے کیسے یہ ہے انصاف پڑھ لیجئے انصاف پر انہا لیلہ و انہا الہ راجعون یہ آپ انہا لیلہ پڑھ لیجئے انصاف پر یہ انصاف کا ستیہ ناس ہے اور یہ مبینہ طور پر اس طرح کے جج ہیں آج کل بادیوں نظر میں کہ جو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے آجائے جناب اس سٹوری پر میں نے میرے متعدد الحمدللہ ذرائے ہیں آپ کو پتہ ہے بہت ہی پکے پکے ذرائے ہیں ایک ذریعہ جس نے مجھے یہ بتائی سٹوری میں نے کوئی ادھر ادھر سے پتہ کرنے کی کوشش کی اس کو کاؤنٹر چیک کرنے کی کوشش کی ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں نے کاؤنٹر چیک میری عادت ہے نا میں درہ وہمی ہوں اس سلسلے میں تو میں نے کاؤنٹر چیک کرنے کی کوشش کی تو اس ذریعہ نے مجھے پھر ان کو بھی پتہ چل گیا انہوں نے کہا نقی صاحب آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے میں نے کہا جی مجھے سو فیصد اعتماد ہے لیکن آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا صافتی نا کچھ ہوتی ہیں انہوں نے کہا نی نی میں ناراض نہیں ہوا اب آپ کو تسلی ہو گئی ہے کہ میں نے آپ کو صحیح خبر دی تھی میں نے کہا جی بالکل تسلی ہو گئی ہے میری بات تو خیر ان سے اس ہی وقتی ہو گئی یہ چند روز پہلے کی بات ہے اسلام آباد کے گھر میں ایک اہم ملقات ہوئی اور اس اہم ملقات میں تین لوگ شریک ہوئے میری اس سے اگلے روز ذریعہ نے مجھے کنفرم کر دیا تھا اور آپ یقین کیجئے کہ یہ وہ سورس ہے وہ ذریعہ ہے جو میں نے آج تک اس ذریعے کے ذریعے جتنی خبریں دی سینٹ پرسنٹ ٹھیک ہوئیں ثابت وہ میں اس کے میرے پاس ثبوت ہیں ٹھیک ہے نا اچھا بتاؤں گا نہیں صحافی ذریعہ کبھی بھی نہیں بتاتا اس کو پروٹیکشن ہے اچھا بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا آبے اسلام آباد کے ایک گھر میں آپ کے دوست بھاولپور والے دوست گئی ٹھیک ہے نا میں نے کہا جی میرے کم دوست ہیں ٹھیک ہے بلکہ میرے پہ تو انہوں نے شفقت فرمائی تھی تو ان کے دور میں تو مجھے گھر سے اغواہ کیا گیا تھا تو خیر وہ ہستے ہستے انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اسلام آباد کے ایک گھر میں چند روز پہلے ایک ملقات ہوئی اس ملقات میں جنرل فیض صاحب اس گھر کے باہر ایک کی گاڑی کھڑی تھی اور اس ملقات میں دوسرے بندے پہنچے آریف علوی صاحب صدر پاکستان جناب پریزڈنٹ آف پاکستان آریف علوی صاحب اس گھر میں مطلب آپ اندازہ کیجئے کہ میں تو یہ بھی حیران پھر میں تو یہ بھی کوئسٹن اٹھاتا ہوں میں وہی پر بھی کوئسٹن میں نے کہا جی اس پر بھی انہ اللہ پڑھ لیجئے کہ ایک بندہ جو کہ سپریم کمانڈر ہے آرمڈ فورسز کا اس کی ایک عزت ہے اس کا ایک سٹیٹس ہے اس کا ایک مقام ہے وہ ایک جرنیل کے ساتھ خفیہ میٹنگ خود چل کے گیا ہے ٹھیک ہے چلو میں موبجنہ طور پہ کہہ دیتا ہوں کہ ہماری صحافتی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن جو ذریعہ ہے اس نے تو موبجنہ طور پہ نہیں انہیں کہا یہ دنکے کی چوٹ پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحیح ہوا ہے ٹھیک اچھا وہ جناب وہ گئے آریف علوی صاحب بھی اور جنرل فیض صاحب کے ساتھ ملقات اور پھر اس کے بعد تیسرے کون ہے جناب آپ کو اچھی طرح سے بتا ہے وہ ہیں اپنے خان صاحب ٹھیک وہ خان صاحب بھی وہاں پہنچے ہوا کیا وہاں پہ پلاننگ ہوئی وہاں پہ یہی پلاننگ جناب لانگ مارچ کی بھی پلاننگ اور اس ذریعے نے مجھے بتایا کہ یہ جو شوشہ چھوڑا گیا نا خان صاحب سے یہ بھی انہی صاحب نے بھاولپور والے صاحب نے کہا کہ جی آپ کہیں کہ جنرل باجبہ کو ایکسٹینشن دے دو ان صاحب نے ابھی تک بھی وہ امید کا دامن نہیں چھوڑ رہے اب آپ اس کو امید کا دامن کہیں آپ اس کو پازٹیوٹی کہیں آپ اس کو نیگٹیوٹی کہیں کچھ بھی کہہ دیں اور میں نے پھر اگلا سوال کیا میری عادت ہے میں جو ذریعہ ہوتا نا یہ جو سورس ہوتا ہے شاید یہ کسی صحافی کی بھی بہت کم کی عادت ہو میں اس پہ بھی سوال کر دیتا ہوں اور میں نے کہا کہ یہ مجھے بتائیں کہ یہ پھر بڑے گھر کو پتہ نہیں ہے انہوں نے کہا جی بڑے گھر کے علم میں ہے یہ بات اور پھر میں نے کہا کہ یہ پرامنسٹر کو پتہ نہیں ہے انہوں نے کہا جی مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ پرامنسٹر کو پتہ ہے یا نہیں ہے لیکن یہ بڑے گھر کے علم میں اس میں جنرل باجبہ صاحب کو اور جی ایچ کیو کو اور زمداران کو یہ ساری چیزوں کا پتہ ہے تو پھر میں نے ایک اور سوال کیا میں نے کہا جی یہ پھر کیوں نہیں روک ٹوک کیوں نہیں ہے یہ اس طرح کا کیوں معاملہ ہے یہ آپ بتا دیں پھر وہ چپ کر گئے پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ اب آپ مجھے سارا اتنا مجبور نہ کریں وہ آپ بھی سمجھدار ہیں اچھی طرح سے اور وہ ساری چیزیں تو اب یہ پلاننگ ہوئی ہے وہاں پہ لانگ مارچ کی بھی اور یہ پلاننگ ہوئی ہے وہیں پر کہ جی آپ اس سے پہلے یہ والی بات اس سے پہلے کی تھی کہ انہوں نے ہی کہلوائی ہے مجھے اسی ذریعے نے بتایا ہے کہ یہ وہی اسی سورس نے کہ جس سورس نے ملقات کی ہے اسلام آباد کے گھر میں اور یہ اسی سورس نے بتائی ہے کہ خان صاحب کے کان میں خان صاحب کے ذہن میں خان صاحب کی زبان پر انہی شخصیت نے بھاول پوروالے صاحب نے یہ ڈالا کہ جی آپ یہ شوشہ چھوڑو کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دیں تاکہ اس کی ایکسٹینشن کو کم از کم دو چار مہینے چھ مہینے آٹھ مہینے ہوگی کم از کم اتنے تاکہ جہاں تک اپریل نہیں آتا اپریل دو ہزار تیس میں چونکہ ان صاحب نے ریٹائر ہونا ہے اس سے پہلے پہلے کوئی ایسا ہو یعنی وہ انہوں نے نا ایک پلاننگ کرنی ہے کہ کسی طریقے سے آگے ہی گیم جائے دو چار مہینے مجھے اور مل جائیں چھ مہینے مجھے اور مل جائیں کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ نومبر میں یا اکتوبر کے انڈ پر یا نومبر کے سٹارٹ میں جب یہ ہو گیا کہ جناب نیکسٹ آرمی چیف اناؤس ہو گیا پھر تو سارے غباروں سے اکٹھے ہوا نکل جائے گی نا پھر کہہ کا لانگ مارچ اور کون سا الیکشن اور کون سی یہ کیونکہ خان صاحب کو مبینہ طور پر مجھے بہت سارے ذرائع بتا رہے ہیں ایسی ہی لوگ یوز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے خان صاحب کا ستیہ ناس ہوا ہے جس کی وجہ سے خان صاحب کا بیڑا غرق ہوا ہے خود ان کے اپنے پارٹی کو لوگ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو یوز کیا گیا ہے مبینہ طور پر اور یوز اس وجہ سے کہ ان نے کہا ہمارا تو نقصان ہے نہیں ہم تو زیادہ زیادہ یہ ہے نا کہ چلیں جب ٹائم آئے گا ریٹائر ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا لیکن اگر ہمارا تو یہ نقصان ہے اگر کوئی نقصان ہوگا تو سب سے زیادہ اسی کو نقصان ہوگا اگر نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے وہ گیا نا کہ میں لگ گیا تو تیر نہیں لگا تو تکا ٹھیک ہے نا تو بات یہ ہے کہ وہ ان کو اس وجہ سے مبینہ طور پر استعمال کر رہے ہیں کہ اگر لگ گیا تو تیر تیر سے مراد کہ ہماری دال گل جائے گی اور اگر نہیں لگا تو تکا ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا ہم اپنے ٹائم پر ریٹائر ہوں گے اور ستیا ناس ہوگا خان صاحب کی سیاست کا جو کہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے نا تو ابھی تک بھی وہ ان کو خون ریزی پر اکسار رہے ہیں مبینہ طور پر لانگ مارچ پر اکسار رہے ہیں اور وہ جن کو خان صاحب نے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا تھا وہ بھی صاحب اچھل رہے ہیں تو وہ کس بنیاد پر اچھل رہے ہیں یہ ایک بات ہے نا یہ بہت بڑی بات ہے کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ وہ مطلب میں کوئی تاتا ہوں کچھ ذرائع منع کر دیتے ہیں کہ یار یہ ابھی تھوڑا سا اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا آپ نے اس پہ بات بھی نہیں کرنی اچھا چلے ٹھیک ہے میں نے کہا سر ایسے ہی ہوگا کہ اس پہ بات آکھ بڑی نوازش وہ بات یہ ہوتی پتہ کیا ہوتا ہے وہ ایک نہ ان کی کٹسی میں لاج رکھنا پڑتی ہے ادروائز ہمیں پھر سورسز سے وہ خبریں نہیں ملتی اور وہ کس بارے میں ہیں وہ بھی بڑی اہم ابھی جو بڑا ایک اہم ویزیڈ چال رہا ہے اس بارے میں یہ پھر کبھی صحیح یہ بہت ہی بمباسٹک قسم کی نیوز ہیں تو وہ بہت ساری اس طرح کی ہیں یہ پھر کبھی صحیح اور پھر یہ دیکھیں کہ آپ اس کے انڈ پہ یا اگلے کے سٹارٹ میں جب اناؤسمنٹ اس طرح کی ہوتی ہے تو بہت ساری دھول بیٹھ جائے گی اور بہت ساری صورتحال یہ ہو جائے گی ابھی کیا ہوتا ہے لانگ مارچ میں اگلی ویڈیو میں بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکاس کریں گے امید ہے آپ کو ویڈیو وساندہ یہ ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ